السلام علیکم ریسپیکٹیوٹی ویورز میرا نام پروفیسر عبدالرحمن بنزیا ہے اور میں آپ کو مائی ورسٹی انٹرنیشنل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدیر کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ تہر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ UAE کے اندر آپ جاب کی تلاش کیسے کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری ایسی ٹرپس ان ٹرکس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی جاب سرچ کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی ویڈیو کو آگے لے کر چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک نہیں کیا یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی کر لیجئے تاکہ اس قسم کی تمام انفرمیٹیوز کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچتی رہے جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی ٹرپس ان ٹرکس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے یو ای کی اندر جاب سرچ کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ جو تمام چیزیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ان کے اوپر عمل درامت بھی ضرور کرنا ہے تاکہ آپ اپنے جاب کے حصول کے لیے ملازمت کے حصول کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مدددار ثابت ہو سکیں سب سے پہلی کپ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ ایک ایسی سی وی بیلڈ کرنی ہے جو کہ امپریسی ہو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری ایسی ویب سائٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی اس سی وی بیلڈنگ کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ کرامت ہوں گی جیسے کہ جو بی ڈاٹ پی کے اور اس کے ساتھ ساتھ کرافٹ سی وی یہ دو ویب سائٹ ایسی ہیں جو کہ آپ کی آن لائن سی وی بیلڈنگ کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ کرامت ہوں گی کیونکہ اس کے اندر تمام مختلف طرح کے سیکشنز جو ہیں وہ already built in ہوتے ہیں جب آپ ان تمام سیکشنز کے اندر اپنی details put کریں گے تو آپ کے پاس automatically format میں بہت اچھی سی وی جو ہے وہ built up ہو جائیں گی so now you don't have to be making your سی ویز on microsoft word and then converting them to to pdf آپ ایک ہی دفعہ اپنی online جو ہے وہ سی وی built up کر لیتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے pdf form کے اندر اس کو convert کر لیتے ہیں اور کسی جگہ کے اوپر اس کو apply کر لیتے ہیں cover letter جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ cover letter کے اندر آپ کی تمام qualifications اور آپ کے تمام جو experiences ہیں وہ summarized form کے اندر موجود ہوتے ہیں بہت سارے candidates وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ صرف اپنی resume اور اپنی سی وی کی اوپر اکتفا کرتے ہیں لیکن میں ان کو یہ recommend کروں گا کہ ان کا جو cover letter ہے وہ بھی as good as cv ہونا چاہیے ان کی resume کی طرح کہ ہی ہونی چاہیے تاکہ وہ جب بھی کسی employer کے پاس جب آپ کی cv جاتی ہے تو وہ cover letter سے ہی یہ اندازہ لگاتا ہے کہ whether a candidate is eligible or not whether he is capable or not تو میں نے آپ کو tip number one میں آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو cv ہے وہ impressive ہو تمام موجودہ دور کے تقاضل کی اوپر وہ پوری اترتی ہو اس کے اندر فوٹو کا دینا بہت زیادہ ضروری ہے فوٹو کو ضرور اس کے اندر ایک professional photograph اس کے اندر attach کریں تاکہ جو candidate ہے یعنی جو employer ہے آپ کا وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے وہ ایک رائے قائم کر سکے اور cv کے اندر تمام مطلوبہ معلومات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں یعنی آپ کی qualification اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مختلف طرح کے experiences اور اگر آپ کے پاس کچھ skills ہیں ان skills کو بھی ضرور اپنی cv کے اندر شامل کریں tip number two میں keep your cv updated یعنی اپنی cv کو update رکھے بہت سارے candidates وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک uniform cv کو ہی آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی updates نہیں لے کے آ رہے ہوتے جیسے ہم زندگی کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مختلف طرح کے تجربات جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں اور ان تجربات کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ کی cv جو ہے وہ ہر حوالے سے updated ہو اس کے اندر جو تمام کی تمام جو latest چیزیں یعنی کہ جو چیزیں جو skills وغیرہ جو آپ نے سیکھے ہیں وہ اس کے اندر include کریں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو employer ہے وہ آپ کی cv کو دیکھ کر آپ کی qualifications آپ کے experiences اور آپ کے skills کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو consideration میں لے کر آئے اور آپ کے لیے interview call کریں tip number 3 regular in searching یعنی بہت سارے candidates وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ UAE آتے ہیں وہ کچھ عرصہ تو بڑے energetic ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ موٹیویشن ڈیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے وہ job searching کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے مختلف platform کا استعمال کر کے وہ مختلف جگہوں کے پر اپنی cv drop in کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اس search کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اپنی حمد ہار دیتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ یا خاطر خواہ کوئی results نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن میں آپ لوگوں کو یہی recommend کروں گا کہ آپ کا UAE آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف و صرف یہاں روزگار کا حصول ہے یعنی نوکری کی تلاش ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے دل برداشتہ نہیں ہونا keep searching keep trying کوشش کرتے رہیں جدر بھی آپ کے qualification کے حساب سے آپ کے experiences کے حساب سے آپ کو جدر بھی job نظر آتی ہے آپ ان jobs کے لیے apply کریں ایک updated cv جو ہے ان کو send کریں اس کے حوالے سے مختلف job portals جو ہیں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جیسے کہ indeed.com یہ ایک ایسا portal ہے جو کہ UAE اور گلف countries کے اندر job searching کے حوالے سے بہت سارے جو candidates ہیں اور اس کے ساتھ سب بہت سارے employers جو ہیں وہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان job portals کی اوپر آپ نے اپنی cv کو update کرنا ہے اپنا profile ایک professional profile built up کرنا ہے جس میں آپ کی picture بھی موجود ہو آپ کے تمام experiences qualifications اور skills اس کے اندر موجود ہو یہ کچھ job portals جیسے کہ indeed.com diet.com اور اس کے ساتھ ساتھ golf.com یعنی یہ کچھ ایسے job portal ہیں جو کہ آپ کی job search کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے ان job portals کو آپ کوشش یہ کریں کہ regularly visit کرتے رہیں مخلف طرح کی جو jobs آ رہی ہوتی ہیں jobs کے لیے apply کریں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی jobs ہیں جن کے لیے walk in interviews کے لیے call کیا جاتا ہے آپ ان walk in interviews کے اندر بھی participate کر سکتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن میں اپنی ذاتی طور کی اوپر آپ لوگوں کو walk in interviews کو recommend نہیں کروں گا کیونکہ آپ walk in interviews کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں so you never know کہ where you are going to be یعنی آپ کس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں آپ کسی دوسری ملک سے آئے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ جگہ کے اوپر پہنچنے کے حوالے سے اس جگہ کو ڈھونڈنے کے حوالے سے دشواری کا سامنا کرنا پڑے اس کے ساتھ آپ کو یا تو ٹیکسی کا استعمال کرنا پڑے گا یا میٹرو کا استعمال کرنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت سارا قیمتی وقت جو ہے اس کے ساتھ آپ کے بہت سارے جو قیمتی پیسے ہیں وہ اس کے حوالے سے ضائع ہو جائیں تو میں آپ کو walk in interviews جو ہیں وہ اتنا recommend نہیں کروں گا لیکن job portals کے اوپر application کو submit کرانے کا جو process ہے اس کو میں ضرور recommend کروں گا آپ کو کہ کوشش یہ کریں کہ ان job portals کے اوپر اپنے cv کو update رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کی qualification یا آپ کے skills یا experiences کے مناسبت سے جو بھی job نظر آ رہی ہوتی ہے اس job کے لیے آپ apply کرتے رہے تیسری چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ share کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری recruitment agencies جو ہیں وہ بھی uae کے اندر آپ کے job کے حصول کے لیے job search کے حوالے سے آپ کو اپنی services offer کر رہی ہوتی ہیں لیکن you have to be very aware of the scams یعنی بہت ساری recruitment agencies ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف scams ہیں scams سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلف طرح کی advertisements مخلف طرح کی job promotions جو ہیں وہ مخلف social media platforms کے اندر floating کر رہی ہوتی ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی کسی بھی طرح کی جو job promotions ہوگی job advertisements ہوگی آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا کیونکہ یہ ساری کی ساری ایسی scams ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف اسے آپ سے پیسے بٹورنے کا بہانہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کو job interview کے لیے بلایا تو جاتا ہے اور آپ سے سی وی بھی طلب کی جاتی ہے لیکن جب آپ کا interview کر لیا جاتا ہے تو اس سے اس کے بعد آپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو کہ ایک انتہائی غلط حرکت ہے کیونکہ uae کے اندر uae کے قانون قابنین کے مطابق کسی بھی job کے حوالے سے کسی بھی job کی application کے process کے حوالے سے پیسے مانگنا یا پیسوں کا مطالبہ کرنا وہ غیر قانونی ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی recruitment agency سے آپ نے دور رہنا ہے اگر کوئی recruitment agency آپ سے رابطہ بھی کرتی ہے کسی بھی job کے حوالے سے اور پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ نے بالکل کسی بھی طرح کے کوئی پیسے جو ہے وہ ان کو نہیں دینے تو میں نے آپ کو tip number 3 میں آپ کو یہ بتایا کہ you have to keep trying keep searching کوشش یہ کریں کہ apply کرتے رہے وہ سکتا ہے کہ کچھ jobوں کی اوپر آپ کو rejection کا سامنا کرنا پڑے لیکن rejection سے آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ایک در بند کرتا ہے تو بہت سارے در اور بھی کھول دیتا ہے اپنی کوشش کو جاری رکھیں اپنی حمد اور اپنے حوصلے کو بلند رکھیں اور apply کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان job portals کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہیں جو کہ میں repeat بھی کر دیتا ہوں جیسے کہ indeed.com bed.com یہ آپ کے کچھ ایسے job portals ہیں جن کے اوپر آپ اپنے profile کو بھی update رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر job کے لیے apply کرتے رہیں tip number four related ہے tip number three سے ہی جس کے اندر میں نے آپ کو recruitment agencies کے حوالے سے بتایا ہے کہ do not pay for any job یعنی کہ بہت ساری recruitment agencies بہت سارے ایسے advertisements آپ کو مختلف social media platforms کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نوکری کے حوالے سے مختلف promotions دے رہے ہوتے ہیں نوکری کی openings کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بہت سارے candidates ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کو interview کے لیے بھی call کی جاتی ہے interview کے لیے بلایا جاتا ہے اور ایسا impression دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ کوئی real job ہے یعنی حقیقی طور بھی اوپر وہ کوئی job offer کر رہے ہیں لیکن interview کے بعد وہ آپ سے پیسو کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے application process کی مد میں آپ سے کچھ پیسو کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ UAE کے قوانین کے مطابق کوئی بھی ایسی recruitment agency جو کہ آپ سے job کے حوالے سے پیسو کا مطالبہ کرتی ہے وہ scam ہے scam سے مراد یعنی کہ ایک غیر قانونی کام ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس قسم کی recruitment agency سے اس قسم کے افراد سے جو کہ job کے حوالے سے آپ سے پیسو کا مطالبہ کرتے ہیں آپ نے ان سے دور رہنا ہے tip number five learn Arabic یعنی کہ جب بھی آپ کسی ایک نئے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کی زبان جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے اگر زبان نہیں بھی آتی تو at least اس زبان کے کچھ الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیہ تو you have to be a very vigilant observer کوشش یہ کریں کہ جب دوسرے افراد ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ان کی native language کو سمجھنے کی کوشش کریں جب آپ ان کی language کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان کی زبان کو سمجھنے بھی لگتے ہیں سیکھنے بھی لگتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ Arabic language کو جو کہ Gulf countries کے اندر widely spoken language ہے آپ کو آنی چاہیے اگر نہیں آتی تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو سیکھنے کی طرف اپنی وجہ کو مفضول کریں اگر آپ ادھر کی language جو ہے اگر آپ سمجھ پائیں گے اور communicate کر پائیں گے زبان کے اندر آپ بہتر طور کی اوپر آپ job کی search کے حوالے سے یا job کے اندر excel کرنے کے حوالے سے یعنی job میں آگے بڑھنے کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یہ چیز فائدہ مند ہوگی تو میں نے tip number 5 میں آپ کو یہ بتایا کہ you have to pay attention to learn Arabic یعنی کہ جو گلف کنٹری کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ اس عربی زبان کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ اپنے کیریئر میں excel کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس زبان میں communicate کر پائیں گے تو آپ زیادہ افراد کے ساتھ گفتگو میں engage ہو سکیں گے ان کے ساتھ جب بات کر سکیں گے تو آپ بہتر طریقے سے اپنے کو represent کر سکیں گے اپنی نمائندگی کر سکیں گے tip number six updated about the field of work یعنی کہ آپ جس بھی field سے belong کرتے ہیں آپ کی کوئی بھی job ہے اگر آپ engineer ہیں doctor ہیں teaching professional ہیں یا کسی بھی طرح کی آپ job کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ کے job کے حوالے سے جو latest trends ہیں یعنی کہ نت نئے جو تقاضے ہو رہے ہوتے ہیں جتی دور کے وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کیونکہ ہم ایک ایسے country کی بات کر رہے ہیں ایک ایسے environment کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک multi national environment ہے اس کے اندر جو کام کرنے کے جو trends ہیں یعنی کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے ملک سے بہت زیادہ مختلف ہے ادھر کام جو ہے وہ بہت زیادہ fast pace ہوتا ہے اور latest trends کی اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بھی field ہے کام کا اس کے latest trends جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے جرنل نالج کی جوالے سے آپ کو چیزیں معلوم ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی latest trends پتا ہوں گے latest techniques پتا ہوں گی اپنے field of work کے حوالے سے تو آپ بہتر طریقے سے excel کر سکیں گے اگر کوئی employer آپ سے ان چیزوں کے حوالے سے پوچھتا ہے nature of job کے حوالے سے آپ کی expertise کے حوالے سے تو آپ کو اگر اپنی field میں expertise ہے تو آپ بہتر انداز کے اندر ان کو بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اور آپ کے لیے job حاصل کرنے کے جو امکانات ہیں وہ بھی مزید روشن ہو جائیں گے tip number seven realistic about your earning potential یعنی اس پاس سے مراد یہ ہوئی کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان کی expectation یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو salary ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی salary جو ہے وہ بہت زیادہ ہو لیکن اگر آپ pressure ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اگر کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو آپ کی جو پہلی priority ہونی چاہیے وہ کام کو سیکھنے کی جانب ہونی چاہیے جیسے جیسے آپ کام سیکھتے جائیں گے آپ جیسے اس حساب سے آپ skill بھی حاصل کرتے جائیں گے آپ کے پاس experience آتا جائے گا اور آپ کے جو salary کے جو chances ہیں بڑھنے کے وہ بھی امکانات جو روشن ہو جائیں گے لیکن آج کل کی جو market کی جو condition ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہی recommend کروں گا that you don't have to pay very close attention to the salary یعنی کہ salary کو آپ نے اتنا consideration کے اندر نہیں لے کر آنا salary جو ہے وہ آپ کے کام کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کے پاس experience آتا جائے گا salary اس حساب سے آپ کی بڑھتی جائے گی expectations کو بہت زیادہ high نہ رکھے کیونکہ آج کل جو ہے وہ competition بہت زیادہ ہے بہت سارے مخلے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ادھر job search کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں تو اس مقابلے کی فضاء کے اندر salary کی expectations کو بہت زیادہ high رکھنا آپ کی job search کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کے لیے کارامت ثابت نہیں ہوں گی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک دفعہ جب کسی job کو حاصل کرنے اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے کوشش کریں کہ prove کریں کہ you are capable of it اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہے جب آپ set ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی salary جو ہے وہ increase ہو جائے آپ کی salary بڑھ جائے تو tip number six میں میں نے آپ کو اور tip number seven میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک تو آپ نے updated رہنا ہے اپنے field of work کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس field میں کام کر رہے ہیں اس کے نت نئی trend یا نت نئی جو تقاضے ہوتے ہیں جدی دور کے وہ آپ کو معلوم ہو آپ کے پاس subject knowledge ہو اور tip number seven میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ you have to be very realistic about your salary expectation بہت زیادہ salary expectation رکھنا جو ہے وہ job حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا کیونکہ employers جو ہیں وہ آپ سے salary expectations کے حوالے سے لازمی سوال کرتے ہیں اور اگر آپ salary جو ہے وہ بہت زیادہ put کریں گے یعنی ان کو بتا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ salary کی بنیاد کے اوپر آپ کو consideration میں نہ لے کر آئے tip number eight grow your network یعنی کہ network کو grow کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس network کی growth کے لیے اب بہت سارے مختلف طرح کے social media کے platform استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ facebook linkedin یا ورڈسیپ کوشش کریں کہ آپ کی contact list کے اندر وہ افراد موجود ہو جو کہ آپ کی fields related ہو کیونکہ آپ ایک نئے ملک کے اندر کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی contact list کے اندر اس ملک میں کام کرنے والے جو آپ کی fields related ہیں کوشش شہریں کہ ان کو add رکھیں ان کے ذریعے آپ کو بہت ساری نئی job placement کے حوالے سے مختلف job opportunities کے حوالے سے آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے جب آپ ان کے ساتھ ان touch رہتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو آپ کو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ linkedin کو آپ نے ضرور update رکھنا ہے اپنے profile کو اس کے اوپر tip top position میں رکھنا ہے ایک ایسی profile picture استعمال کرنی کرنی ہے جو کہ professional لگے اور ان کے اندر ایسے context یعنی connections آپ کے ساتھ added ہوں جو کہ آپ کی field سے related ہو جب وہ آپ کی field سے related ہوں گے تو کسی بھی طرح کی job vacancy یعنی job advertisement یا کسی بھی طرح کی ایسی کوئی important جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں آپ کو معلوم ہوتی رہتی ہیں tip number nine increase journal knowledge کوشش کریں کہ آپ کی journal knowledge جو ہے وہ بہت اچھی ہونے چاہیے کیونکہ ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کو اس ملک کے culture کے حوالے سے ادھر کے social values کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہو جب آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی تو آپ بہتر طریقے سے اس ملک کے اندر socially function کر سکیں گے بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے بہت سارے candidates جو ہیں وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس ملک میں land کرتے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ job کا حصول ہی ہوتا ہے کچھ عرصے تک وہ کافی motivated ہوتے ہیں ان کی spirits آئی ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی spirits جو ہوتی ہیں ان کی جو motivation level جو ہوتا ہے وہ مان پڑتا رہتا ہے جس کی بہت ساری مختلف طرح کی reasons ہو سکتی ہیں سب سے اہم reason جو ہے وہ ادھر کی آبو ہوا ہے یعنی کہ ادھر کی آبو ہوا جو ہے وہ آپ کی ملک جیسی نہیں ہے بہت زیادہ مختلف ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جس کے حوالے سے آپ کی جو mobility ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے لیکن آپ نے جس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا اس ملک میں آنے کا جو مقصد ہے وہ روزدار کا حصول ہے جوب کی تلاش ہے اپنے وقت کا بہترین سے بہترین اس کا استعمال کریں جوب سرچ کے حوالے سے آپ کو اگر نکلنا بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا روٹ اس انداز کے اندر پلان کریں کہ آپ بہت ساری مختلف جگہوں کی اوپر ایک ہی وقت میں ان کو وزٹ کر سکیں اور ان جگہوں کی پر جا کر اپنی سی وی ڈراب کر سکیں جس میں بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں وہ میں آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کرامت ہوں گی سو ریسپیکٹیٹ فیئرز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جوب سرچ کے حوالے سے بہت ساری اہم چیزیں بتائی ہیں جو کہ یو اے ای میں جوب کی تلاش یعنی ملازمت کی تلاش کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوں گی کوشش یہ کریں کہ یہ جتنی ٹپس ان ٹرکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ان ٹپس ان ٹرکس کی اوپر عمل بھی ضرور کریں because action speaks louder than words اور یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو کہ میں نے خود بھی اپلائے کی ہیں اور انہی ٹپس کی اوپر عمل کر کے میں نے جوب کو حاصل کیا ہے تو یہ ٹپس ان ٹرکس جو ہیں یہ آپ نے نہ صرف خود کی اوپر اپلائے کرنی ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے ان افراد کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ اس ملک میں ملازمت کی حصول کے لیے آنا چاہتے ہیں اور اپنے کیریئر کو کسی ایک اچھے مقام کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک نہیں کیا یوٹیوب کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی کر لیجئے تاکہ اس قسم کی تمام انفرمیٹیوز کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچتا رہی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پروفیسر عبدالرحمن بنزیہ کو اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ